اسلام علیکم گروپ میمبرز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں میں سارا کبیر ساکاز اکیڈمی کے بھی حافظے فرم ہونگ کانگ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کورس کے حوالے سے انفرمیشن دینا چاہوں گی چونکہ آپ لوگ بائی فیس بھی مجھے نہیں جانتے بائی نیم بھی شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے میں خود ایک کاسمیٹالوجسٹ ہوں ہونگ کانگ میں میرا رہتی میں ہونگ کانگ میں ہوں پوسٹ کام کے ساتھ میں کام کرتی ہوں از ای ٹیکنیکل ایڈوائزر ٹیکنیکل ایگزیکٹیو یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی میں کلاسز وغیرہ ارینج ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ساکاز اکیڈمی کو سرچ کرنا چاہتے ہیں ساکاز اکیڈمی کی جو مین ہمارا جو اکیڈمی ہے وہ پاکستان کے اندر لاہور میں ہے اور وہ اسی وقت ہم نوملی اس میں جب میں پاکستان آتی ہوں تو وہاں پہ ہم کلاسز ارینج کرتے ہیں بہت گاہے بگاہے اب ہم ساتھ ساتھ جو ون ڈے کلاسز ہیں وہ بھی ہم ارینج کر رہے ہیں چونکہ بیچ میں پچھلے سال اور اس سال بھی ابھی تک وائرس کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ابھی لائیو کوئی ایس طرح کلاس ارینج نہیں کی جو کہ فیس ٹو فیس ہو سکے اب ہمارا زیادہ فوکس آن لائن کلاسز کے اوپر ہی ہے میں خود اس تقریباً فور یئر سے آن لائن کلاسز لے رہی ہوں ساکاز اکیڈمی کے چینل سے بھی بحاف اس کو ارینج کر رہے ہیں اور اگر آپ خود سرچ کرنا چاہیں یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو ساکاز اکیڈمی کے نام سے چینل بھی آپ کو ملے گا اور وہاں پہ آپ ہماری جو لیکچرز ہیں میرے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو کورس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں یہ وہ کورس ہے جو کہ میں نے خود ہیئر ڈریسنگ کا یہاں پہ باہر سے کیا میں آئی ٹیک سرٹیفائیڈ کاسمٹولوجسٹ بھی ہوں میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں اور اس میں میں نے جو میرے پاس جو اپنی کورس کی بک ہے اس سے میں نے وہ کورس کو ڈیزائن کیا یہ جو سکسٹین ڈیز کا بوٹ کیمپ ہے جو آئیشہ پلان کر رہی ہے وہ اس کو پورا اسی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں جو پریکٹیکلز ہوں گے ہم اس کو اس طریقے سے کولابریٹ کریں گے کہ پریکٹیکلز جو ہیں وہ آئیشہ کروائیں گی اور جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو میں دوں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جب یہ کورس کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت ایک اپنے اندر جو چینج محسوس ہوگی کلر کے حوالے سے ہیر کلرنگ کے حوالے سے جو آپ لوگ کے بسک جو مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر ہم جج نہیں کر پاتے اور ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہوئی اور ہم سے کام خراب ہو گیا وہ چیزیں آپ کے اندر سے اس کورس کو کرنے کے بعد ختم ہو جائیں گی اب سیٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ہمیں سیٹیفیکیٹ سیٹیفیکیٹ آپ کو جو دیا جائے گا وہ ساکرز اکیرمی کا دیا جائے گا ساکرز اکیرمی جو ہے یہ ہنگ کونگ میں فی الحال تو ہم لوگوں نے یہاں پہ چکے جتنے سالونز ہیں سپاز ہیں اکیرمیز ہیں یہ ساری فی الحال تو کلوز ہیں ایک سال ہو گیا تقریباً یہاں پہ سارا کچھ بان پڑا ہے بٹ ہم لوگ کی جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں وہ چاہے وہ یہاں ہنگ کونگ میں بھی ہو تو ہم لوگ آن لائن ہی اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہماری ڈسٹنس ایڈوکیشن ہے اور اس میں ابھی انشاءاللہ میری جو بک ہے جو میرا کورس بک ہے پہلے تو میری انگلیش میں بک تھی اب اس کو ہم میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے انشاءاللہ ویدن ٹو مانس آپ لوگوں کو وہ بھی اویلیبل ہوگی کورس کی بک ہیر کلرنگ کے حوالے سے اور جو ایک question یہ میں نے آئیشہ نے میری forward کیا تھا کہ یہ academy کس اس سے affiliated ہے ہنگ کونگ میں مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے ہنگ کونگ سے پوچھا یا پاکستان سے پوچھا تو آپ کو academies کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو affiliation ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کو اس government کی main جو ہوتی ہے جس ملک میں آپ کر رہے ہیں اس government کے under registered ہونی چاہیے باقی جو courses ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ آپ آئی tech کا course کرنا چاہتی ہیں آپ سپ tech کا course کرنا چاہتی ہیں بپ tech کرنا چاہتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی course کرنا چاہتی ہیں تو وہ بے شک academy اس کے اندر اگر registered ہے بھی تو وہ student کو وہ course کرنے کے لیے اس ادارے کا جو exam ہے وہ دینا پڑتا ہے اور exam دینے کے لیے like اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ hair colorist as a hair colorist آپ اپنے آپ کو جو certified وہ لینا چاہتی ہے diploma لینا چاہتی ہیں تو آپ کو پھر اس کے حوالے سے آپ کو اتنی timing hours کے ساتھ سے آپ کو classes لینی پڑے گی must be چاہے آپ online لیں یا چاہے آپ live جا کے لیں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو exam دینا پڑے گا اور وہ اس ادارے کا ہوگا ان کی اپنی فیسز ہوتی ہیں اور یہ فیسز روپیز میں نہیں ہوتی وہ ڈالرز میں ہوتی ہیں اور چونکہ جب میں نے course کیا تھا اس وقت پاکستانی روپی کی like price بھی مطلب کم تھا اور میں نے جو پاکستانی روپیز میں جو بنا تھا وہ ساڑھے سات لاکھ روپیہ بنا تھا جب میں نے course کیا تھا تو اب تو خیر مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان کی وہ ہیں لیکن میں آپ کو اپنی جو academy کے حوالے سے بتا دوں کیونکہ online courses کرنے کا جو کیونکہ پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنا بڑا budget نہیں ہے اس وجہ سے پھر یہ online courses کو arrange کیا گیا تاکہ آپ لوگ وہ standard کی education آپ لے سکیں جو باہر ہوتی ہے لیکن وہ بہت expensive ہوتی ہے جب آپ لوگ خود باہر جا کے trainings لیتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کو رہائش آپ کو کھانا پینا آپ کا فیس آپ کے جو product ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں اور وہ تقریباً 9-10 لاکھ پہ وہ خرچہ چلا جاتا ہے چونکہ یہ online course ہے آپ نے کہا کہ کیا وہ certificate آپ لے بالکل آپ دنیا میں جہاں بھی لے کے جانا چاہیں وہ certificate آپ اپنے جو ساکرز اکیڈمی کا certificate ہے وہ آپ لے کے جائیں آپ لے کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا issue نہیں ہے صرف ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کا کام بولتا ہے certificate آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کے پاس practice ہوگی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو آپ یعنی آپ کو اپنے command ہے اپنے کام کے اوپر تو آپ کو کوئی چیز بھی آپ کے fun کو منوانے کے راہ میں نہیں آئے گی تو یہ کچھ questions جو آپ لوگ کے mind میں تھے academy کے حوالے سے certification کے حوالے سے اور course کے حوالے سے تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں still آپ میں سے کسی کے دماغ میں بھی کوئی سوال آتا ہے آپ بے شک آئیشہ کو میسج کر دیں میرا نمبر تو آپ لوگ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ آئیشہ کو میسج کر رہے ہیں آئیشہ مجھے forward کریں گی اور میں اس کو reply کروں گی definitely thank you very much انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ during the course ملاقات ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور مجھے بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ نئی information نئی معلومات ملیں گی کیونکہ یہاں کی industry different ہے اور پاکستان کی جو fashion industry ہے یا hair industry ہے وہ different ہے اور میں جب بھی جاتی ہوں تو مجھے نیا کچھ وہاں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے thank you very much اللہ حافظ